فرما ہے اس طرح حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کے اوپر خصوصی نظر کرم ہے حضرت پیر نجیب سلطان صاحب دامت برکات ملالیہ آپ بھی تشریف فرما ہے میں درگاہ بر امام سرکار کے خادم خاص جنب سابزادہ راجہ سرفراز اکرم صاحب کی جانب سے میں آنے والے اپنے تمام علماء اور مشایخ اور سعداد کو اور اپنے تمام میمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انتائی عدب سے درخواست گزار ہوں حضرت محقق الاصل سابزادہ والا شاہ اللامہ سابزادہ ڈاکٹر ساجد رحمان صاحب زیب سجدہ آستان علیہ بغاہ شریف آپ کی خدمت میں اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں جنب سابزادہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد رحمان صاحب علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوک بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن اس زمانے میں کوئی ہیدر کرار بھی ہے کہ اولیاء کرام کا آستانہ وہ ہوتا ہے ان کی شان عظمت شوکت رفت درجہ کمال اور شوکت و سطبت جاؤ حشمت یہ ہے کہ کوئی ان کے دروازے پر بیٹھ نہیں سکتا یعنی کوئی یہ نہ چاہیں تو کسی کو کوئی بٹھا نہیں سکتا اور جس کو یہ بٹھا دیں اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا جو ان کے دروازے پر بیٹھتا ہے ڈیپٹی کرتا ہے وہ ان کی توجہ سے ان کی نگاہ کرم سے ان کی نگاہ شفقت سے یہ مربانی ہوتی ہے حضرت امام الفقراء سلطان الاسخیاء یہ آل محمد کے ماتھے کا جومر ہیں اولاد رسول کا فخر ہیں آل رسول کا فخر اور ناز ہیں اولاد فاطمہ کا یہ ناز ہیں مولا کائنات کے شہزادے ہیں امینِ حسنِ حسن ہیں مذرِ جُرَّتِ حسین ہیں واصفِ طہارتِ زہرہ ہیں امامِ موسیٰ قاظم کے فرزاد ہیں حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے نائب ہیں ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اسلام آباد جیسا شہر اللہ نے ان کے قدموں کے صدقے آباد کیا ہے اور یہ فضائیں اور یہ ہوائیں اور یہ مارگلہ کی پہاڑیاں لوئے دندی کا غار ہو یا امام الفقراء کا مزار ہو یا نیلائی کا تالاب ہو یا یہ میپلے عشق و مسلی ہو ہر یہ ہوا اور فضاء پول پول کر کے رہی ہے اور یہ راز کھول کھول کر کے رہی ہے کہ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے یہ رونق یہ تمتراغ یہ عزت یہ شرق یہ مجد اور اکرام اور یہ صرف کم کمیں نہیں جل رہے ہیں یہاں شمِ محبت بھی روشن ہے صرف چراغ نہیں جل رہے ہیں چراغِ عشقِ مصطفیٰ بھی زوفشانی کر رہا ہے اور یہ ساری عزتیں تو میرے آقا کا صدقہ ہیں یہ شمس و کمر شجر و حجر برگو سمر خوش کو تر پیر اوپر اینو آن چنینو چنان زرہ زرہ سہرہ سہرہ گلچن گلچن کترہ کترہ کریا کریا اور یہ چمنستانی عالم شش جہاد چودہ طبقات کل کائنات یہ جو ساری کائنات ہے یہ محمدِ عربی کے ظلفوں کی خیرات ہے حقیقت یہ ہے کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا یہ پقیر جو روزے میں ہوں غار میں ہوں تو یہ بھی نقیبِ عشقِ رسول ہوتے ہیں یہ مزار میں ہوں تب بھی نقیبِ عشقِ رسول ہوتے ہیں کبھی تعلیم و تحلم کی بات ہوتی ہے کبھی سرف ناؤ منطق خلصفہ جفر ہندسہ توقید معانی بیان بدی پڑھتے ہیں تو یہ امام غزالی کہلاتے ہیں اور کبھی فقر میں اپنی دنیا بات کرتے ہیں تو زمانہ ان کو غوثِ عاظم سید عبدالقادر جیلانی کہتا ہے کبھی یہ اپنی یہ جو جنابِ والا تحقیق کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو امام رازی کہا جاتا ہے اور جب حضرتِ نجم الدین کبرا کی نظر پڑتی ہے تو ان کو فقیرِ راہِ بلائد کہا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ظاہری طور پر ذہل منطق خلصفہ جفر انتصا پڑتا ہے ہوتی ہے کہ اس کی تصور اندر کا جہانے سے آباد ہوتا ہے کہ ایک نگاہ کر کے دنیا میں انقلاب پپا کر دیتا ہے حضرتِ امام آمد بن عمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک روایت کے مطابق چھ لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی ایک روایت میں ہے کہ آپ کو دس لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی دین کو تعلیم و تحلم ہوتا صرف نو منطق فلصفہ بھی ہوتا علم کی مشکافیوں پر عطاق آباس پر جناب پاسیں ہوتی اور رات جب شام ہوتی یہی محتسین کا امام زمانے کا استاد اور محققین کا پیشوا سر پر چادر ڈار کر ایک گدڑی پوش فقیر حضرتِ شیبان راہی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے پاس خار میں چلا جاتا شاگردوں نے ایک دن پیچھا کیا اور راستے میں روک کے کہا کہا استاد جی آپ تو عدیث پڑھاتے ہیں محدث ہیں لاکھوں حدیثیں آپ کے سینے میں محفوظ ہیں آپ رموز اور اوقاف چانتے ہیں علم والے آپ کے دروازے کی خیرات پاتے ہیں پھر آپ کو ایک فقیر کے پاس گدڑی ایک جھوپڑی میں رہنے والے گدڑی پوش کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے یہ امام فقر کے استانے پیانے والوں اور امام فقراء کے استانے پیانے والوں یہ پیغام میرے اور آپ کے لئے ہے حضرت امام آمد بن حنبل فرماتے ہیں فرمایا بیٹا اس میں کوئی شک نہیں حدیث میں زیادہ جانتا ہوں مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حدیث میں زیادہ جانتا ہوں اور حدیث والے کو یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے قرآن میں زیادہ جانتا ہوں مگر قرآن اتارنے والے کو یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے جب علم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور اس پر فقر کا سایہ ہوتا ہے تو پھر تاجدار گولڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں زمنسائی شہود پہ آتی ہیں بری امام سرکار کے آستانے پر یہی پیغام ہمیں ملا اور یہی بھوکوں کو کھانا کھلانے کا فقیروں کی مدد کرنے کا غریبوں کے داد رسی کرنے کا اور پریشان آل لوگوں کی عشق شوئی کرنے کا ان کی مدد کرنے کا اور ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ دنیا والے نے جانے اس لیے جن کو یہ جانتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ان کی نیازمندی ہے اور نیازمندی قبول ہے اور پھر میں اسی بات پر بات ہتم کرتا ہوں کہ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا قواہ ہے وہ دنیا پر چھائے بیٹھے ہیں نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں مالیہ اللہ البلا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ آئے ہیں در پہ سوالی لائے ہیں ناکوں کی ڈالی کھلیے روزے کی جالی دیجیے رنگیں بیلانی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ عبا پر چار یار مصطفیٰ پر حضرت غصر ورا پر خواجگان چشتیا پر اے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو فیر غصر عاظم گنج باکش سیز عالم صدقہ اے امام عاظم دور ہو سبی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہے سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ عالمی تو سکھی تیرا سکھی دربار ہے کردو کرم کی نظر تو بیڑا پار ہے اسلام اے گل سنے بہدت کے پھول یہ سلام اجزا نہ ہو قبول یا یہ سلام اجزا نہ ہو قبول یہاں جو ان فکری اور علمی اور روحانی مجالس کا اتمام کیا اس کا عجر و ثواب اتا فرما اور ان کی فکر کو اور ان کی قدوشوں کو مزید محمیز اتا فرما تاکہ وہ اس کام کو جاری اور ساری رکھ سکیں ان کے جتنے معامنین اور مددگار ہیں رب العزت ان کی کوشوں کو قبول فرما اور مزید تعامن کی توفیق اتا فرما وَتُوبَعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَسْسَمِعُ الْعَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَاتَّابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ الْا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اْرْحَانِ